لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ www.mehbubailahi.com جہاں آپ سن سکتے ہیں عارف بللہ حضرت عبدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکات منعالیہ کے خلیفہ اور جامعہ مسجد بیت المقرم کے امام خطیب حضرت عبدس مولانا شاہ محبوب الہی صاحب دامت برکات منعالیہ کے صحیح بیانات دین کی جب آدمی بات کہے تو اس طور پر کہے کہ مقصد کسی کو مشتریح کرنا نہ ہو مقصد کسی سے لڑنا اور جھگڑنا نہ ہو مقصد کسی سے بحث کرنا نہ ہو جامعہ مسجد بیت المقرم میں ہونے والے دیگر مزوگان دین کے بیانات احمد اللہ رب العالمین میں اشارہ ہے توحید کی طرف ہر محجزہ دیکھنے والوں کے لیے یہ سبق دیتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو مانو عارف خیدی مخاہت بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَأَيِّمْ مِنْ آَيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْجِزُونَ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ أَفَأَمِنُوا أَنْ تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ قُلْ هَذِهِ السَّبِيلِ أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ وَأَنَا مَنِ اتَّبَعَنِي فَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا مُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفطرى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون صدق الله مولانا العظيم وصدق عن وصدق وصدق رسولهم نبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وزرگان محترم برادران عزیز یہ آخری رکوع ہے سورة یوسف کا جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جو ہم نے آپ کو سورة یوسف کی باتیں بتائیں یوسف علیہ السلام کے قصے بیاد کیے اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت یعقوب علیہ السلام کا پورا واقعہ سامنے آیا اور اللہ رب العزت کے تو ہر واقعے میں ہر چیز میں ہر بات میں بے شمار حکمتیں ہوتی ہیں بے شمار نصیحتیں ہوتی ہیں تو فرمایا کہ انسان کی اپنی قیفیت کو بیان فرمایا کہ ہم لوگ ایک عجیب غفلت کی زندگی کا شکار ہیں صبح سے شام تک اللہ رب العزت کی لا تعداد نعمتوں کو برتتے بھی ہیں اللہ تعالی کی چیزوں کو دیکھتے بھی ہیں اور عبرت آموز واقعات ہماری نظروں میں صبح شام آتے رہتے ہیں لیکن ہم لوگ ان سے کوئی نصیحت نہیں حاصل کرتے کوئی عبرت حاصل نہیں کرتے یہ ہماری اپنی غفلت ہے یہ ہماری اپنی سستی ہے یہ ہمارا ایک اپنا ایک لاپرواہی کا انداز ہے جس کی ہم سب کو اصلاح کی ضرورت ہے فرمایا اللہ رب العزت نے وَقَعِيِّم مِّن آیَتٍ فِي السَّمَاوَاتِ بِالْعَرْضِ کتنی ہی نشانیاں ہوتی ہیں اللہ رب العزت کی آسمان اور زمین میں یا مرون علیہا جس کے پاس سے لوگ گزرتے ہیں یعنی وہ لوگ جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے لوگ ان نشانیوں کے پاس سے گزرتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِزُونَ اور وہ اس سے اعراض بھی کرتے ہیں وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِزُونَ اور وہ اس سے کیا کرتے ہیں اعراض کرنے والے ہیں یعنی اللہ کی ان نشانیوں کی طرف توجہ نہیں کرتے اللہ کی ان نشانیوں کی طرف فکر نہیں کرتے اور اس سے وہ مو پھیر کے گزر جاتے ہیں ہم خود اگر اپنا جائزہ ہر انسان ہم میں سے لے ہم بھی تو یہی کرتے ہیں کتنی صبح سے لے کے رات تک لا تعداد اللہ کی نعمتوں کو ہم برتے ہیں استعمال کرتے ہیں توجہ یعنی شکر تو دور کی بات ہے ہمیں توجہ بھی نہیں ہوتی کہ ہم نے کوئی اللہ کی نعمت کو استعمال بھی کر لیا حقیقت دیکھیں کہ کتنی صبح سے لے کے رات تک بلکہ کوئی ہمیں بتائے گئی اللہ کی نعمت تو شاید ہمارے توجہ ہو جائے گا یہ نعمت ہے اللہ رب لے اب مثال کے طور پہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک انسان اپنے گھر میں سوتا ہے صبح اٹھتا ہے کھانا پینا انسان کا اس کے بعد کام کاج انسان کے گھر کے ہزاروں دھندے انسان کی اپنی صحت یہ ایک ایک چیز اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے یہی گھر نہ ہوتا ہے انسان کا آج آپ دیکھیں کتنے لوگ وہ ہیں جو سڑکوں پر زدگی بسر کرتے ہیں کتنے انسان وہ ہیں جو بھیک مانگ کر وقت گزارتے ہیں کتنے انسان وہ ہیں جو حرام کام کر کے اپنے ہم دنیاں کماتے ہیں کتنے انسان وہ ہیں جو ملازمتوں کے لیے کاموں کے لیے اپنے گھر بار پر چھوڑ بیٹھیں کتنے انسان وہ ہیں کہ ان کو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ نہ دہنے کا موقع ملتا ہے نہ اٹھنے بیٹھنے کا وقت ملتا ہے تو آپ اگر انسان اپنی نعمتوں کا موازنہ کرے تو حقیقت یہ ہے کہ آدمی کی عقل حیران ہو جاتی کہ یا اللہ کہ یہ سب کچھ جو ہم استعمال کر رہے ہیں ایک ایک چیز اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے اور ہم اس کو یوں مو پھیر کے نکل جاتے ہیں کوئی باتی نہیں ہمیں پیاس لگتی ہے سوچنے کی بات پانی ہم پی لیتے ہیں پانی پیتے ہیں اور پانی پی کے چل پڑتے ہیں کبھی یہ بھی نہیں آتا ہے کہ ہم نے اللہ کی اتنی بڑی نعمت کو استعمال فرمایا کتنی بڑی دولت ہے اللہ رب العزت کی یہ پانی جو ہم نے پی لیا نہ بسم اللہ پڑی نہ الحمدللہ کہا اور یوں ہم فارغ ہو گئے اب اللہ رب العزت نے حضر مفتی شفی صاحب میرے دعاست مفتی شفی صاحب رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے بسم اللہ کے بارے میں دنیا جہاں کے خزانے پوشید ہیں اس کتاب کے اندر پڑھنے کی کتاب ہے انہوں نے یہ لکھا کہ دیکھو یہ حدیث شریف میں جو آتا ہے کہ پانی پینے سے پہلے اور کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لینی چاہیے اور پینے کے بعد اور کھانے کے بعد الحمدللہ پہ لینا چاہیے گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ پڑھ لینی چاہیے حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کوئی انسان کھانے کے وقت بسم اللہ پڑھتا ہے اور گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ پڑھ لیتا ہے تو شیطان یہ کہتا ہے اپنے ساتھیوں سے کہ بھائی اس گھر میں اب ہمارا گزارہ نہیں ہم نہیں اس گھر میں رہ سکتے اس لیے کہ اس نے کھانے کے وقت بسم اللہ پڑھ لی تو اب ہم شامل نہیں ہو سکتے اس کے ساتھ تو کھانا بھی بند ہو گیا ہے اور گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ پڑھ لی تو گھر میں رہ بھی نہیں سکتے کیونکہ شیطان جو ہے اس گھر میں نہیں رہ سکتا جس کے اندر داخل ہوتے وقت گھر کا مالک بسم اللہ پڑھ لیتا تو کہتا ہے چلو یہاں سے کسی اور جگہ بچہرہ بناو نہ یہاں رہنے کا انتظام ہے نہ یہاں کھانے پینے کا انتظام ہے تو رہنے کا کیا پید تو اب یہ جو فرمایا کہ بسم اللہ پڑھ لو تو حضر مفتی صاحب رحمت اللہ نے لکھا کہ یہ کیوں فرمایا سوچنے کی بات ہے کیوں کہا کہ بسم اللہ پڑھ لو اس لیے کہ اس پانی کا خالق اللہ تعالی ہے اور اس اللہ رب العزت نے اس پانی کو اس طریقے سے انسانوں تک پہنچایا ہے میٹھے پانی کو کہ کوئی دنیا کی بڑی بڑی کارخانے اور مشینے لگتی تو بھی وہ اس پانی کو عام انسانوں تک میٹھا نہ پہنچا سکتا فرمادے دیکھو یہ پانی جو ہے ہے کیا کہاں سے آ رہا ہے ہمارے پاس یہ پانی آپ دیکھئے اللہ کا نظام آپ دیکھیں یہ ہمارے کراچی کو اوپر سے دیکھیں بادل گزرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں ہر وقت بادلی گزرتے رہیں گے یہ کیا ہیں یہ سمندر کیا یہ جو کھارا پانی ہے سمندر کا جس کو ہم زبان پہ بھی نہیں رکھ سکتے پینا تو دور کی بات ہے اس کھارے پانی کو سمندر کے اللہ تعالی نے اس کو مونسون بنا کر اٹھایا لیکن جب یہ کھارے پانی سے یہ مونسون بن کر اٹھتے ہیں تو اس کا نمک نیچے رہ جاتا ہے اب صرف بیٹھا پانی اٹھتا ہے اوپر نمک سارا نیچے رہ گیا جیسے کوئی فلٹر لگاوا ہو ایسا جو نمک کو اور کھارپن کو علیدہ کر دے اور صرف میٹھا پانی کو اٹھا لے اب یہ میٹھا پانی جا رہا ہے یہ بادلوں کی صورت میں ہمارے سوروں کے اوپر سے ہوتا ہوا یہ چلا جائے گا ان پہاڑی علاقوں کے اندر جا کے وہاں برسے گا وہاں پانی برسا پانی برسنے کے بعد اگر پانی برستا اور وہاں پر موسم وہاں پر بھی گرم ہوتا تو سارا پانی بہتا اور بہ کر پھر وہ تباہی مچاتا لوگوں کو نقصان پہنچاتا اللہ رب العزت نے وہاں کا درجہ حرارت ایسا رکھا ہوا اتنا تھنڈا ہے کہ وہ پانی گرتا ہے تو جم جاتا ہے برف کی چوٹیوں پر آپ دیکھیں ان شمانی علاقہ جاتوں میں پہاڑی علاقوں میں جو ہمارے ہاں کے ہیں ان میں سب برف سے دھکیوی چوٹیاں ہوں گی پانی وہاں برف کی صورت میں جمع ہوئے ورنہ اگر یہ برف کی صورت میں نہ ہوتا کسی ٹھہریوی جگہ کے اوپر یہ پانی ہوتا تو ٹھہریوی پانی کے اندر تو کوئی جنبات بدبو پیدا ہو جاتی جراسین پیدا ہو جاتی اس ٹمپریچر کے اندر رکھا ہے کہ بلکل تھنڈا پانی اب وہاں پہ وہ پانی پڑا ہوا ہے اب جب گرمیاں شروع ہو رہی ہیں تو تھوڑا تھوڑا وہ پانی پگلتا ہے پگلنے کے بعد پھر وہ بچھوٹے چھوٹے برساتی نالے اپنے پہاڑوں میں دیکھے ہوں گے وہ برساتی نالے چھوٹے چھوٹے وہ بڑی سی ایک نہر کی صورت اختیار کرتے ہیں وہ نہر آ کر پھر ایک بڑے دریاؤں کے اندر گرتی ہے ان دریاؤں سے پانی مختلف ہو کر ہمارے تک پہنچتا ہے پھر جب وہ پانی یہاں پہنچتا ہے وہ صاف ہو کر آپ تک پہنچتا ہے گلاس کے اندر تو فرمایا کہ پہو بسم اللہ اللہ کے نام سے میں پیتا ہوں اس لیے کہ کس پروسیجر کے ساتھ گزر کر یہ پانی آ رہا ہے کس مرحلوں سے یہ گزر کر آ رہا ہے کس طرح اللہ رب العزت نے اس پانی کی حفاظت کا تم تک پہنچانے کے لئے انتظام کیا تو اللہ کا نام تو لے لو اس کے اوپر کہ میں اللہ کا نام لے کر پڑھتا ہوں اور جب پی لو تو کہو کہ الحمدللہ یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے مجھ کو یہ پانی آتا فرمایا اب دیکھئے یہ پانی جو ہے حضرت حارون و رشید رحمت اللہ علیہ مسلمانوں کے خلیفہ ان کے دور حکومت پورے دنیا کے اوپر رہا اور یہ مسلمانوں کے یہ اروج کے وہ زمانے تھے جب مسلمانوں کی سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتے تھے خلیفہ آرون و رشید کا مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ لیٹے ہوئے تھے بغداد میں شدید قہد سالی پڑی ہوئی تھی قہد تھا زبردست تو بادل کا ٹکڑا آیا تو خلیفہ کو یہ امید ہوئی کہ شاید یہ برسے گا تو قہد سالی کچھ ختم ہوگی تو خلیفہ نے اب مگر وہ آیا اور گزر گیا بادل کا ٹکڑا برسا نہیں تو خلیفہ نے بادل کا ٹکڑے کو خطاب کر کے کہا کہ بادل کے ٹکڑے تو زمین کے کسی کونے پہ برس جا اس کا جو ٹیکس ہے آئے گا یہی پر بغداد میں ہی آئے گا اتنی بڑی حکومت تھی ان کی کہ اس کا خراج جو ہے بغداد میں ہی آئے گا تو ایک مرتبہ خلیفہ آرون و رشید جو ہیں وہ سفر پہ تھے کہیں اپنے ارساتھوں سے راستہ بھٹک گئے اور کسی کے اس میں جا پہنچے کہ ہاں پناہ لی کسی کہ ہاں جا کر اس سے پانی مانگا جب پانی پینے لگے تو اس نے کہا وہ جو آدمی تھا اس نے پانی پیش کیا جب پینے لگے تو کہا کہ ایک منٹ رک جائی محلن یا امیر المومنی تھوڑی دیر رک جائیں خلیفہ آرون و رشید تھوڑی دیر رک گئے پوچھنے لگے کہ آپ کو اتنی شدید پیاس لگی ہوئی ہے آپ یہ بتائیں کہ اگر اس وقت آپ کو یہ پانی نہ ملے پینے کو آپ کیا کرو گے تو خلیفہ فرمانے لگے میں اپنے آدھی سلطنت دے دوں گا اس کے خاطر انہوں نے کہا ٹھیک آپ پانی پی لیں خلیفہ نے پانی پی لی پانی پینے کے بعد اس نے پھر پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ جب پانی آپ نے پیا اگر یہ آپ کے جسم میں ہی رہ جائے باہر نہ نکلے فضلے کی صورت میں تو آپ کیا کریں گے انہوں نے کہا میں اپنی بقیادی سلطنت بھی دے دوں گا اس کو تو وہ آدمی کہنے لگے کہ خلیفہ آپ کی وہ پوری سلطنت جس کے اندر سورج غروب نہیں ہوتا اس کی قیمت ایک پانی کے گلاس سے زیادہ کی بھی نہیں ہے جللہ تعالی قام انسان کو ہر وط عطا فرماتے ہیں تیشی کو فرمایا اللہ رب العزت نے کتنی ہی چیزیں ہیں آسمان کی اور زمین کی جس کے اوپر سے انسان گزرتے رہتے ہیں آتے جاتے ہیں لیکن وہ لوگ اس سے بالکل اعراض کر لیتے ہیں مو پھیر لیتے ہیں وَمَا يُؤْمِنُوا أَكْسَرُهُمْ بِاللَّهِ ان میں سے اکثر لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے اِلَّا وَهُمْ مُشْرِقُونَ اور وہ لوگ اس سے شرک کرتے ہیں آپ دیکھیں کتنے بڑے بڑے دنیا کے فلسفر ہوتے ہیں کتنے بڑے بڑے دنیا کے انجینئر ڈاکٹر فضاؤں میں کی تحقیقات کرنے والے ریسرچ کے ادارے دنیا کی ہر چیز ان کی نظروں میں ہوتی ہے لیکن اگر کوئی چیز ان کی نظر میں نہیں ہوتی تو اللہ کی وحدانیت اور اللہ پر ایمان نہیں ہوتا کتنے اجائبات جو لوگ آپ دیکھیں تحقیقاتی داروں میں کام کر رہے ہیں کائنات کے مختلف حصوں کو دیکھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ ایک ایسا خالف ہے جس نے یہی چیزیں بنائی وہ کیسی ذات ہے جس نے انسان کی اس طرح تخلیق فرمائی لیکن ایمان نہیں نصیب ہوتا ایمان نہیں ملتا اتنی بڑی بڑی چیزیں کو دیکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا یہ کافر لوگ اس وقت اللہ پر ایمان لے کر آئیں گے کہ ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک ایسا عذاب آ جائے جو عذاب ان کو ڈھانپ لے یا ان کو اچانک ان کے پاس قیامت آ جائے اچانک وہم لائے شرون اور ان کو پتہ می نہ چلے مطلب یہ ہے کہ یہ جو کافر لوگ ہیں کیا یہ ایمان اس لیے قبول نہیں کرتے اس وقت کا انتظار کرتے ہیں کہ ان کے پاس عذاب آئے قیامت آ جائے موت آ جائے اور پھر وہ ایمان قبول کریں گے اسی کے تحت مفصلین یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ جو فرمایا کہ وہ کافر لوگ اسی اس کا انتظار کرتے ہیں کہ قیامت آئے گے پھر ایمان کو قبول کریں گے قیامت کیا ہے مختلف اقوالیں ایک تو وہی قیامت جو کہ اللہ تعالیٰ ایک وقت میں بھیجیں گے کسی انسان کے اوپر قیامت ہے وہ وہ آئی گی اپنے وقت میں آئی گی جس کا علم اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کو بھی نہیں کہ وہ کب آئی گی کس طرح آئی گی حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت اس طریقے سے آئی گی کہ بالکل اچانک آئی گی اس یہاں پر بھی فرمایا کہ اوٹیعتیہم اچانک آئی گی قیامت یوں فرمایا کہ اس طرح قیامت اچانک آئی گی کہ لوگ کھانا کھا رہے ہیں ان کے قیامت آ جائے گی کوئی دکاندار کپڑے کا تھان پھیلائے بٹھا ہوگا دکھا رہا ہوں گاگاہ ان کے قیامت آ جائے گی اور دوسرا قول یہ ہے کہ ہر انسان جی قیامت اس کی موت ہے جو اصل آئی گی وہ آئی گی ابنے وقت میں وہ تو اس وقت پتہ نہیں کون ہوگا اور کتنے نہیں ہوں گے دنیا میں لیکن فرمایا کہ ہر انسان کی قیامت وہ ہے جو اس کی موت کا وقت ہے اور یہ موت بھی انسان کی اچانک ہی آتی ہے آدمی ذہنی طور پر قبول نہیں کرتا موت کو کہ موت آئی گی کب ہم نے سوچا آج تک ہم نے کتنے جنازے پڑے آج تک آپ سوچیں کتنے ہم نے جنازے کو کندے دیئے کتنے انسانوں کو مٹی یعنی تفین کے موقع پر شریک ہوئے کہاں ہمارے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ ہم بھی کبھی اس طرح پڑے ہوں گے ہمیشہ یہی آتا ہے کہ مرنا دوسرے کو ہمیں نہیں مرنا ہر آدمی کے ساتھ یہی ہوتا ہے تو فرمایا کہ موت انسان کی اچانک ہی آتی ہے اور اس طریقے سے دبے پیر آتی ہے کہ اس کا اندازہ انسان کو نہیں ہوتا کہ وہ کب آئی گی کس طریقے سے وہ موت آجائے گی اس لیے فرمایا فکر لگ جائے کہ اس کی موت کب آ رہی ہے اور اس کو یہ ذہان رہے کہ میری موت کا وقت کب ہے تو پتہ نہیں انسان اس فکر سے روزانہ کتنے گناہوں سے بچ سکتا ہے اس خیال سے کہ وہ یہ سوچے کہ روزانہ کا دن میری موت کا وقت میرا قریب آ رہا ہے آپ یہ دیکھیں آج ہمارے ہاں سالگیرہیں کتنے خوشیوں سے منائی جاتی ہیں حضرت مفتی شبیل صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ سالگیرہ لوگ مناتے ہیں اس لیے مناتے ہیں کہ ہماری عمر کا ایک سال بڑھ گیا پہلے چالیس سال کے تب اکتالیس کے ہو گئے پہلے تیس کے تب اکتیس کے ہو گئے فرمایا تھے کہ عجیب بات ہے لوگ یہ کہتے ہیں کہ عمر بڑھ گئی عمر تو بڑھ گئی بڑھی کہاں فرمایا تھے کہ تم ایک سال اور قبر کے نزدیک پہنچ گئے پہلے قبر تمہارے سے ایک سال دور تھی اور اس سالگیرہ کے بعد وہ قبر تم سے ایک سال اور نزدیک آگئی تمہاری عمر بڑھی کہاں تمہاری عمر تو کیا ہو گئی گھٹ گئی اس پر تو انسان کو فکر کرنی چاہیے اپنا مراقبہ کرنا چاہیے کہ میرے ذمہ میں کتنے حقوق ہیں کتنے واجبات ہیں کتنے قرضیں ہیں کتنے میں نے فرائز ادا کر دیئے کتنے فرائز میرے ذمہ میں باقی ہیں اس کی انسان فکر کرے نہ یہ کہ جناب شمع روشن کرتا پھرے اور جناب کیک کاٹتا پھرے خوشیوں کے اندر کہتے ہیں خوشی کا موقع ہے یہ تو انسان کے فکر کا موقع ہے انسان کو فکر کرنی چاہیے ہمارے ہاں لوگ کیک کاٹتے ہیں خوشی میں کے ساتھ عمر ہماری بڑھ گئی دعوتیں ہوتی ہیں کہ ہماری عمر زیادہ ہو گئی یہ دعوتوں کا مراحلہ ہے یہ تو ہمیں غور و فکر کا مراحلہ ہے کہ ہم قبر کا نزدیک جا رہے ہیں اور ہماری اپنی کیا حالات ہیں کیا واجبات ہیں کیا فرائز ہے کتنی چیزیں ہمارے اوپر باقی ہیں کتنی چیزیں ہمیں ادا کرنی ہے کتنی نہیں یہ تو انسان کے لئے غور و فکر کی چیز اس لئے فرمایا کہ قیامت دوسرا نامے کے قیامت انسان کے لئے اس کی موت کا وقت ہے اور وہ موت کا وقت جو ہے ہر انسان کا اللہ رب العزت نے لکھا ہوا ہے ہاں پتہ کسی انسان کو نہیں ہے اس موت کے وقت کا وہ کس وقت آئی گی کس طرح آئی گی اچانک بھی آ سکتی ہے بیماری کے سلسلے کے ساتھ بھی آ سکتی ہے کس نوعیت کے ساتھ آئے گی اللہ ہی کو خبر ہے انسان کو خبر نہیں لیکن خوش نصیب انسان وہ ہے اقل مند اور دانہ انسان وہ ہے جو اس موت کی تیاری کو کسی مرحلے پر بھولتا نہیں وہ ہے خوش نصیب انسان موت کی تیاری ہے کیا ہم یہ کہتے ہیں کہ معاف اللہ تعالی ہمیں کر دے ہم لوگ ایک معافی مانگتے ہیں اللہ تعالی سے نماز کے بعد استغفار پڑھتے ہیں ٹھیک ہے وہ معافی ہے اللہ تعالی کی طرف سے وہ خالی نہیں ہے لیکن یاد رکھیں معافی کی بھی دو قسمیں توبہ کی بھی دو قسمیں ایک توبہ ہے اجمالی توبہ سرسری توبہ جو ہم مانگتے ہیں نماز کے بعد دعائیں استغفار پڑھتے ہیں نماز کے بعد ربنا ظلمنا انفسنا یہ دعا پڑھ لی یا کوئی اور استغفار کی دعا مغفر لی پڑھ لی دعا مانگ لی مانگنی چاہیے ضرور مانگنی چاہیے بہت احتمام سے مانگنا چاہیے بلکہ روزانہ کا مصطب سو مرتبہ استغفار اللہ کی تصویر پڑھنی چاہیے لیکن ایک توبہ ہے جس کا ہم سب کو فکر ہر وقت کرتے رہنا چاہیے جس سے ہم لوگ یا تو نظریں پھیر لیتے ہیں یا فکر نہیں ہمارے دل میں پیدا ہوتی اور وہ فکر ہے کہ ہمیں اپنی اس بات کی فکر کہ ہمارے اوپر کتنے حقوق و فرائض واجب الادا رہ گئے کتنے ہمارے اوپر حقوق و فرائض واجب رہ گئے جس کو ہمیں ادا کرنا ہے موت سے پہلے وہ ماف نہیں ہوں گے نمازیں کتنی باقی رہ گئیں کتنی قضاء ہیں ہمارے اوپر ہر آدمی پر قضاء ہو جاتی ہیں خاص طور پر فرض ہونے کے بعد انسان کو غفلت کا وقت زیادہ ہوتا ہے نمازیں پوری طرح نہیں پڑھتے کچھی پکی ہوتی ہیں یا عادت نہیں ہوتی شروع میں رہ جاتی ہیں یہ نمازیں نہیں معاف ہوتی جب تک انسان ان کو ادا رہ کر لے زکاة صحیح طریقے سادہ نہیں کی ہم نے وہ رہ گئی زکاة کے حساب کتاب پورا نہیں کیا وہ رہ گیا اس کا حساب جوڑے کہ کتنے سال کی ادا کی تھی کب نہیں کی تھی کسی کے ذمہ کا کوئی قرضہ باقی رہ گیا قرضہ کبھی معاف نہیں ہوتا حدیث شریف میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شہید کے سارے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں یقفر لشہید کل لزم من اللہ دین قرضہ کبھی اللہ تعالیٰ شہید کا معاف نہیں کرتا حالانکہ شہید کے بارے میں آتا ہے کہ شہید کے خون کا قطرہ بھی زمین پر نہیں گرتا اس کی مغفرت ہوئی رہتی ہے لیکن قرضہ معاف اس کا بھی نہیں ہوتا ایک درہم ہے تو ایک درہم ادا کرے گا وہ حج ادا کر لیا کیا نہیں کر لیا ہمارے ذہنوں میں لوگوں کے دماغ میں یہ آئی رہت ہے کہ میرے بچے ادا کر دیں گے ارے بھئی جب تمہیں خود اپنی فکر نہیں بچے تمہارے کیوں فکر کریں گے آدمی یہ سوچتا ہے کہ میرے اولاد شاید بعد میں کر دے مسئلہ سمجھ لی جہاں کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ ایک انسان کی ذمہ میں اگر حقوق و فرائض واجب الادا ہیں نماز روزہ رہ گیا حج رہ گیا زکاة ہے کسی کا کوئی قرضہ ہے کسی کا کوئی حق ہے حق کسی بھی طرح کا جو کسی کے ذمہ میں باقی رہ گیا اور وہ انسان کا حق باقی ہے اس کے ذمہ میں اور وہ وسیعت کیے بغیر بھی مر گیا وسیعت بھی نہیں کیا اس میں اور موت آگئی موت تو انسان کی اللہ جہاں ہر طرح کسی طرح بھی آ سکتی کبھی بھی آ سکتی اچانک بھی آ جائے گی پلٹ کے دیکھنے کی نوبت بھی نہیں آتی موجدہ بھوچ لیتی انسان تو فرمایا کہ بعد میں اگر لوگ اس کی طرف سے اگرچہ ادا کر بھی دیں تو امید ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمانے لیکن اس کی غفلت کا گناہ اس کو ملے گا اس کی غفلت کا گناہ اس کو ملے گا کیا مطلب ہے کہ تم نے یہ اپنے فرائض نہ صرف اگر ادا نہیں کیے وسیعت تک بھی نہیں کر کے گئے کہہ کر بھی نہیں گئے لوگوں کو کہ بھئی میری طرف سے یہ فرد ادا کر دے آج آپ دیکھیں کتنے انسان ہوتے ہیں سارے پیسے بھی ہوتے ہیں اور سفر بھی کرتے ہیں لیکن نہیں نوبت آئی تو حج بیت اللہ کی نوبت نہیں ہے آخر کیوں نہیں آتی ساری دنیا میں بھی تم بھرتے ہو اللہ نے دولت بھی دی پیسہ بھی دیا حج کی توفیق نہیں ہوئی ارادہ نہیں کیا نا کبھی خواہش نہیں پیدا ہوئی حج نہیں کیا تو بات کیا ہے کہ یہ ہے تفصیلی توبہ جس کی ہر آدمی کو ہم میں سے وگر کرنی چاہیے کہ میرے اوپر کوئی قرضہ اگر ہے میرے اوپر کوئی نماز اگر رہ گئی میرے اوپر روزہ کوئی فرض رہ گیا میرے اوپر حج رہ گیا زکاة رہ گئی کسی کا قرضہ رہ گیا کسی کا حق رہ گیا کسی کا دل دکھایا کچھ بھی کیا لیکن یاد رکھیں یہ چیزیں یہ جو ہم فضائل پڑتے ہیں نا کہ ہم نے ساپ وضو کی تو اتنے مو کے گناہ جڑ گر ہاتھ جڑ گئے اور ہم نے یہ کیا تو یہ گناہ معاف ہو گا یاد رکھی یہ گناہ صغیرہ ہوتے ہیں جو ماف ہو جاتے ہیں حقوق العباد جو ہوتے ہیں یا فرائض جو ہوتے ہیں یہ ان چیزوں سے معاف نہیں ہوتے یہ بات یاد رکھیئے یہ ان چیزوں سے معاف نہیں ہوتے ان سے گناہ صغیرہ انسان کے جڑ جاتے ہیں یہ فرائض جو بڑے ہیں یہ اپنی جگہ پر اٹن ہیں ان کی اہمیت اسی لئے تو ہے اگر یہ اتنے حل کی ہوتے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فرض کیوں قرار دیتے اس لیے آپ دیکھو ہمارے ہاں یہ قسم دو قسم ہیں گناہوں کی ایک قسم ہے حرام کی وہ جس کو کہ ہم حرام سمجھتے ہیں ہمارے دماغ میں رہتا ہے کہ نہیں حرام ہو گیا ہم دل میں رہتی یہ بات کہ نہیں غلطی ہوئی ہے کبھی نہ کبھی انسان کے دل میں لگی رہتی ہے آدمی اس کو صاف کرتا ہے معاف کرتا ہے دیتا لیتا ہے ختم کر دیتا ہے ساتھ سود ہے رشوت ہے کسی کا مال لوٹ لیا کسی کا مال لے لیا کسی کا حق دبا لیا ہمیں رہتا ہے کہ نہیں ہم سے غلطی ہو گئی اگر جو زبان سے نہ کہے لگی دل میں ایک ہوتی ہے لوگوں کے بعد کبھی نہ کبھی اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دیتے ہیں وہ اس مصیبت سبنی جان چھوڑا لیتے ہیں اللہ سے توبہ بھی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ذاتیں معاف کرنے والی معاف کر بھی دیتی ہے لیکن ایک قسم گناہوں کی وہ ہوتی ہے جو گناہوں کی قسم وہ ہے کہ آدمی کو قطب ہی نکلتا کہ یہ حرام کر رہا ہوں میں اور وہ مطمئن رہتا ہے کہ میں نے کوئی گناہتا کامی نہیں کیا جب یہ ہی نہیں پتا انسان کو کہ یہ میرے سے گناہ ہو گیا تو معافی کسی اس کی مانگے گا ہو یہ اس کو پتا ہی نہیں میرے سے گناہ ہوا یہ سب سے محلق قسم ہے گناہ کی جس کے بعد میں انسان کو پتا ہی نہیں ہوتا کہ یہ میرے سے حرام ہو رہا ہے مثال اس کی لے دیتا ہوں مثال کے طور پر وراثت کا مال تقسیم نہیں ہوا جتنے وراثت کسی کی موت تک زندہ ہوتے ہیں وہ سب کا سب وراثت میں حق ہوتا ہے کوئی وراثت سے اس کو نہیں روک سکتا اگر کوئی روک لیتا ہے تو وہ اسی طرح چوری کا مال ہے ڈاکو کا مال ہے ڈاکو مال لوٹتا ہے اسی طریقے سے اس نے مال لوٹ گیا اگر اپنی بہن کو حصہ نہیں آج ہمارے ہاں لوگ عورتوں کو حصہ نہیں دیتے لڑکیوں کو نہیں دیتے حصہ بہت یعنی رواج عام ہے مارے آنکھ ہر آدمی تو ایسا نہیں ہوگا لیکن ہے ایک رواج اگر کسی نے نہیں دیا اپنی بہنوں کو حصہ یا اپنی عورتوں کو حصہ نہیں ملا یا کچھ وارثوں کو اس نے حق دبا لیا تو بلکل اسی طریقے سے لوٹاوا مال ہے جیسا کہ ایک ڈاکو گھر میں داخل ہو کر مال لوٹتا ہے فرق اتنا ہے کہ اس نے اپنے بھائی کا مال لوٹ لی بس اتنی بات یہ ڈاکو کی تعریف میں شاید قانون کی زمان میں داخل نہیں ہوتا ہوگا لیکن شریعت کی نگاہ میں یہ چوری ہے ڈاکا ہے اور یہ لوٹا ہوا مال ہے یہ کسی قیمت پر حرام حلال ہوئی نہیں سکتا اس کے لیے مال کیونکہ اس نے دوسرے کا حق مارا ہے یہ قسم آج ہمارے ہاں دیکھیں یہ کام کس طرح ہوتا ہے یہ کام ہمارے ہاں اس طریقے سے ہوتا ہے کہ عموماً جو دیکھنے میں آتا ہے ہمارے داریفتوں میں یہ بات مسائل بہت کسرت کے ساتھ آتے ہیں والد کے انتقال ہو گئے کاروبار تھا بے بیٹے بھی ساتھ کام کرتے تھے والد کے ساتھ اولاد بھی لگی بھی تھی کام میں والد کے انتقال ہو گئے عموماً ہمارے ہاں کا محول یہ ہے کہ جو بڑا بیٹا ہوتا ہے لوگ اس کا اپنے والد کا جانشین سمجھتے ہیں کہ اب اس کا احترام اس طرح کیا جاتا ہے گھر کے اندر جیسا کہ ہم باپ کا احترام تھا اس کے قائم مقام سمجھتے ہیں حکم شریعت کا یہ ہے کہ تم اپنے سارے مال کو تقسیم کر لو حصے بنا لو اور جس کا جو حق ہے اس کو دے دو فوراً تقسیم کر لو جتنا جائدہ جتنا پیسہ جتنا ہے وہ سب دے دو ساتھ کاروبار کرنا ہے کرو ساتھ اس سے منہ نہیں کیا کہ کاروبار ختم کر دو کرو لیکن حصے متائین کرو کہ کس کا کتنا حصہ بیٹے کا کتنا حصہ ہے اگر بیٹی ہے تو اس کا کتنا حصہ ہے ماں حیات ہے تو ماں کا کتنا حصہ ہے کس کے کیا حصہ داری ہے اس کاروبار کے اندر قوان کتنے پرسنٹ کا مالک ہے یہ متائین ابھی کر لو گھر ہے گاڑی ہے سامان ہے پیسے ہیں ان سے پہ حساب کتاب جوڑو کس کا کتنا حصہ مل گیا لیکن ہمارے ہاں تو ہر چیز میں الٹی گنگا بہتی ہے ہمارے ہاں لوگوں کو یہ کہو کہ حساب فلانے کے اندقاء لوگیا جائدادی تقسیم کر لو اور حساب کتاب کر لو تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم ساتھ رہنا چاہتے ہیں ہمیں الادہ کرنا چاہتے ہیں ایک صاحب تھے ان کو ایک بزرگ نے کہا ہمارے خاندان کے کہ بھئی دیکھو تمہارے فلانے والد کا اندقاء لوگیا اب تم لوگ اپنے حصے بنا کے اس سے پورے اپنے نراز تقسیم کرو تو انہوں نے برا منایا ہے اس بات حالانکہ انہوں نے تو شریف کا مسئلہ بتایا تھا انہوں نے برا منایا کہ ہم ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا ہمیں الادہ کرنا چاہتے ہیں انہوں نے کہا ہم الادہ کرنا نہیں چاہتے ہم چاہتے ہیں کہ حصے متعین ہو جائیں کس کا کیا ہے پھر اس کا کیا تاکہ کل کو جھگڑا نہ ہو اب ہوتا ہمارے کیا ہے کہ اس وقت تو کوئی بھی راست تقسیم نہیں کرتا اب بعد میں بچے بڑے ہونے شروع ہو جاتے ہیں بھائیوں کے بہنوں کے اب بچے بڑے ہو گئے اب ان کی ضروریات ہیں کی کوشش کرتے ہیں اب وہاں یہ شکوے شکایت ہوتی ہیں دیکھو فلانے نے تو زیادہ لے لیا فلانے نے کم لیا فلانے نے کام زیادہ کیا اور اس نے کام کم کیا یہ تو جلدی آتا ہے اور یہ تو دیر میں آتا ہے اب یہ جگڑیں اچھا اس کا تو اتنا حق بنتا تھا اس کا اتنا حق نہیں بنتا تھا اب نتیجہ کیا ہے کہ بعض وقت آپس میں رنجشیں پیدا ہو جاتی ہیں اور بعض وقت یہ رنجشیں اتنی بڑھتی ہیں کہ باقاعدہ عدالت ہی چاہ رہا ہے یوں تک معاملات پہن جاتے ہیں ابھی حال کے ہمارے ہاں قصہ آیا دارالفتہ میں کہ باپ بیٹے ایک دوسرے کے سامنے عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہوئے ہیں یوں عاملے سامنے باپ بیٹے کھڑے ہوئے ہیں بجا کیا تھی کہ معاملات صاف نہیں تھے اس وقت کوئی کہتا یا بھائی بھائی آج بھرے پڑھیں ایک معاملات تھوڑی ہے بھائی بھائی ایک دوسرے کی خون کے پیاسیں غیبتیں کر رہے ہیں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں عدالتوں میں کی تیاریاں ہو رہی ہیں کوئی عدالتوں میں جا پہنچے اس وقت کسی کو برا نہیں لگتا کہ صاحب یہ برا ہو رہا ہے بھائی بھائی ایک دوسرے میں گربان پکڑے ہوئے یہ سب سے محلق قسم میں حرام کی جس میں یہی پتہ نہ ہو کہ میں کس کا حق لے رہا ہوں اپنا حق لے رہا ہوں دوسرے کا حق لے رہا ہوں یہ معاملہ جتنا بڑے گا اتنا پیچیدہ ہوگا اس طرح کے معاملات کو کہتے ہیں کہ یہ توبہ اجمالی نہیں یہ توبہ تفصیلی ہوتی ہے کہ آدمی اپنے تمام حقوق اور فرائض کو اور واجبات کو الگ الگ ممتاز کر لے کہ میرا کتنا مال ہے میری کتنی جائداد ہے گھر میں داری بے شخص اب استعمال کریں لیکن یہ متعین و ملکیت کس کی ہے حضر مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ کا واقعہ میں نے ان کی حالاتی زندگی میں پڑا اس سطح میں عمر چھوٹی تھی جب حضرت کا انتقال ہوا اس سطح تندازہ نہیں تھا کہ کیا معاملات ہیں انہوں نے یہ کہہ رکھا تھا کہ جس جو چیز میرے کمرے میں ہوگی وہ میری ملکیت چنانچہ اگر گھروں سے اپنے ہمارے گھروں سے دوسرے احباب کے گھروں سے کوئی چیز آتی کہتے ہیں فوراں اٹھا کے لے جاؤ یہاں سے استعمال کے بعد تو سب کہتے ہیں جو چیز میرے کمرے میں ہوگی انتقال کے وقت میں وہ میری ملکیت اب اگر دوسرے کا گلاس آ گیا تو مجھے یہ منٹ بھی برداشت نہیں ہوتا کہ اگر میری موت آ گئی تو یہ گلاس کس کی ملکیت میں گنا جائے گا حالانکہ گلاس کی کیا قیمت ہوتی ہے اور اگر رہ بھی گیا تو کیا نقصان ہو جائے گا لیکن نہیں وہ چونکہ مفتی تھے جانتے تھے کہ حلال حرام کے مسئلے کی ہیں حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ کے انتقال کے وقت حضرت ڈابر عبداللی صاحب عارفی رحمت اللہ علیہ تشریف لائے دیکھو ان بذلگوں کی نظریں کہاں جاتی ہیں صرف عبرت کے لئے اور ایک سبق کے لئے میں واقعہ ارز کرنا ہوں کسی دوسرے کے مال کو استعمال کرنے میں یہ لکھ کتنے محتاط تھے حضرت ڈابر عبداللی صاحب عارفی رحمت اللہ علیہ نارت نازمات سے تشریف لائے حضرت خود بھی بہت ضعیف تھے حضرت مفتی صاحب کے انتقال پر میت رکھی ہوئی تھی چونکہ پرانا تعلق تھا حضرت تھانہ بمن صاحب رحمت اللہ علیہ کے ہاں سے تعلق تھا پاکستان میں بھی ساتھ حرمت کا ساتھ تو حضرت پر بڑا ہی اثر ہوا انتقال کا طبیعت بہت زیادہ متاثر ہوئی بہت غمزدہ ہوئے تو طبیعت بگڑنے لگی وہاں پر میت کے قریب بیٹھ کر تو ہمارے ہاں سے کسی نے میرے والی صاحب نے ابوانہ تقی صاحب نے حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ کے قریب میں خمیرہ رکھا رہتا تھا طاقت کا جو استعمال کرتے تھے وہ نکال کر ان کو دے دی ایک چمچہ دی انہوں نے کہا نہیں بھئی اب تو یہ ملکیت تو مفتی صاحب کی تھی اب تو یہ تمام مورسہ کی ملکیت ہے میں اس کو استعمال کرنا جائز نہیں ایک چمچہ خمیرہ میں کیا اس کی قیمت ہو گیا بندادہ کر رہے ہیں لیکن فرمایا کہ نہیں یہ میراز کا مال ہو گیا اب یہ تمام مورسہ کا حق ہے میں اس کو استعمال کرنا میری لئے جائز نہیں چھوڑ دی تو جہاں پر احتیاط کا یہ عالم ہو کہ ایک اتنی معمولی سی چیز استعمال کرنے کے لئے کوئی تیار نہ ہو دوسری کی چاہے جائے کہ ہمارے ہاں جائدادوں کی جائدادیں لوگ دوسرے کی بغیر اجازت کی استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ قصب ہمارے ہاں دوسروں کے مال کو استعمال کرنا اپنی ملکیتوں کا واضح نہ ہونا اپنی جائدادوں کا واضح نہ ہونا کون سا کاروبار کس کی کتنی ملکیت ہے یہ واضح نہ ہونا کون بحث ملازم کے کام کر رہا ہے کون بحث پارٹنر کے کام کر رہا ہے کس کی کتنا پرسنٹ شیئر ہے کس کا کتنا پرسنٹ اس کے اندر حصہ ہے کچھ پتہ نہیں خرچ کس طریقے سے لے رہے ہیں زیادہ تو نہیں لے رہے ہیں گستر کا کاروبار میں سے یہ ایک بلکل ایک مکس آپ کو چھوکر ساتھ پیشمار گھرانوں کے اندر ہی کام چل دا ہوتا ہے یہ وہ قسم ہے حرام کی جس کا پتہ بھی لوگوں کو نہیں ہوتا کہ ہم یہ حرام میں مفتلا ہوگئے تو اس کو فرمایا کہ یہ وہ قسم ہے تفصیلی توبہ وہ ہے جس کے اندر انسان ان سب چیزوں کا احتمام کرے افا امینو انتا قل حاجہی سبیلی ادعو الاللہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے یہ میرا راستہ ہے جس کی طرف کہ میں پکارتا ہوں اللہ کی طرف على بصیرت بڑی بصیرت کے ساتھ میں بھی اور میرے پیروکار بھی فسبحان اللہ وما انا من المشرکین پاک اللہ تعالی اور میں مشرک میں سے نہیں وما ارسلنا من قبل الا رجال النوحی الیہم من اہل القرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ جو سورہ یوسف نازل ہوئی تھی اس لئے ہوئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لوگوں نے کچھ لوگوں کو بھیجا تھا ایک جماعت تھی قریشیوں کی اور ایک جماعت تھی وہاں کے مقامی یہودیوں کی اور انہوں نے امتحان لینا چاہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ہم جا کر امتحان لیتے ہیں ترہ ترہ کے امتحانات لیا کرتے تھے تو انہوں نے جا کر یہ پوچھا تھا کہ اتنے سمانہ دراز پہلے ایک نبی تھے اللہ کے یعقوب وہ خود نبیوں کی اولاد میں تھے اور ان کی اولاد میں بھی نبی پیدا ہوئے ان کا کیا واقعہ تھا یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹے تھے یوسف ان کے بھائیوں نے قتل کرنے کی کوشش ان کا واقعہ کیا تھا یہ امتحان لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ لوگوں نے آ کر تو اس وقت اللہ تعالی نے پھر پوری یہ سورہ یوسف نازل فرمائی تو اس کے بارے میں فرمائے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالَ النُوحِئِ إِلَهِمْ مِنَا لِلْقُرَاهِ ہم ہم نے اس سے پہلے بھی کئی لوگوں کو وحی دے کر قوموں کی طرف بھیجائے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں آئے اپنی قوم کی طرف وحی لے کر اللہ کا پیغام لے کر بلکہ اس سے پہلے بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وحی انبیاء اکرام وحی لے کر آئے ہیں اور ایک لاکھ چوبیس ہزار صاحبہ انبیاء اکرام علیہ السلام بعض روایات میں ایک لاکھ دو بعض روایات میں ایک لاکھ ستائیس ہزار کے قریب انبیاء اکرام آئے ہیں اس دنیا میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتنے ہی لوگوں کو ہم نے بستی والوں کی طرف بھیجا بستی والوں سے مراد عوام کی طرف بھیجا کیا وہ لوگ چلے پھرے نہیں زمین میں مطلب یہ ہے کہ جو آج اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانتے ایک تو دیکھو طبقہ ہے کافروں کا وہ تو ہیں کافر وہ تو اللہ کے وجود کو نہیں مانتے اللہ کے حکم کو نہیں مانتے لیکن ایک طبقہ مسلمان کا ہے مسلمان کے طبقے کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ تو مانتا ہے کہ ہاں اللہ برحق ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لیکن اللہ کے کسی حکم کو ماننے کے لیے تیاری نہیں ہر چیز میں بحث ہر چیز پہ اعتراض ہر چیز کے اوپر ایک اپنا نظریہ ہر چیز کے اوپر ایک اپنا خیال اور اس سے بھی آگے بڑھ جائیے تو ایک طبقہ وہ ہے جس کی نظر میں صرف ہر چیز پیسہ ہے جہاں پیسے کا فائدہ ہے وہاں اللہ کا حکم کی کوئی حیثیت نہیں جہاں پیسے کا کوئی فائدہ نہیں ہے ہاں ٹھیک ہے بات سن لی کوئی بات نہیں ان کو بتاؤ کہ بھائی یہ کام غلط کر رہے ہو آپ سے بحث ہی کریں گے وہ کہ نہیں یہ ہوئی نہیں سکتا یہ تو یوں ہے اس میں تو نقصان ہو جائے گا فلانی پارٹی نہیں مانتی فلانا یہ نہیں ہوتا فلانا یہ ہو جائے گا اور فلانا یہ ہو جائے گا دس بات نہیں کیوں اس لیے کہ کبھی دل سے چاہی نہیں کہ اللہ کے حکم کو ہم اختیار کر لیں آج ہمارے کاروبار میں جو پریشانیاں لوگوں کو ہیں یا دوسرے لفظوں میں کہیے کہ ہمیں پیسے سے وہ برکت ہی نہیں ملتی وہ درحقیقت اس وجہ سے ہے کہ ہم ان حرام طریقوں کے مطابق اپنے کاروبار کر رہے ہیں جس کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ممنوع قرار دیا اسی کو فرمایا کہ کیا وہ لوگ چلتے نہیں ہیں زمین کے اندر کہ وہ دیکھیں کہ کیا انجام ہوگا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزر چکے آخر وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آج ہم حرام کو نہیں چھوڑ سکتے اس طریقوں کو ہم نہیں اپنا سکتے ممکن نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرما دے پہلے قوموں پر جو عذاب نازل ہوا وہ اس کو نہیں دیکھتے کہ کیسے عذاب نازل ہوا تھا انہوں نے بھی تو سارے عام یوں کہہ دیا تھا کہ ہم اللہ کے حکموں کو ماننے کے لئے تیار نہیں ہیں وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوُ آخرت کا گھر یعنی جنت بہتر ہے ان لوگوں کے لئے جو متقی ہیں یعنی جو متقی لوگ ہیں اللہ کے حکموں کی پیروی کرتے ہیں اللہ کے حکموں کو مانتے ہیں آخرت کا گھر ان لوگوں کے لئے ہے فَلَا تَعْقِلُونَ کیا ان لوگوں کو عقل نہیں ہے آپ دیکھئے اللہ تفرم اس سورہ یوسف کے اندر ایک بات لکھی مختلف مفسرین نے اور بڑی ہم سب لوگوں کے لئے سوہ قاموز ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی آزمائی ڈالی حضرت یعقوب علیہ السلام درمی ہے معمولی آزمائش ہے اور ایک دن کی نہیں دو دن کی نہیں تین دن کی نہیں بعض روایت کے مطابق اسی سال لمبی آزمائش بعض روایت کے مطابق چالیس سال لمبی آزمائش کتنی لمبی آزمائش ہے لیکن وہ چونکہ اللہ کے نبی تھے انہوں نے برداشت کیا اس تکلیف کو آخر میں جیت انہی کی رہی کیا کہ دنیا کا وقت انہوں نے تکلیف سے گزار لیا سب کچھ ہوا لیکن جیت کس کی ہوئی فائدہ آخر میں ملا کس کو ملا انہی کو جنہوں نے سبر کیا اسی لئے معمول مفسرین نے یوں لکھایا کہ سورہ یوسف کا اگر کوئی یوں کہے کہ پورے سورہ یوسف کا سبق کیا نکلا دو لفظوں میں بتا دو تو وہ سبق جورہ یوسف کا یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے حکموں کو مان کر چلتے ہیں آخر میں وہی فائدے میں رہتے ہیں جو لوگ اللہ کے حکموں کو مان کر چلتے ہیں آخر میں وہ فائدے میں رہتے ہیں ٹھیک مشکلات آتی ہیں وہ آئیں گی اگر ہیں راستہ کی تکلیف میں تو وہ ہوگا یہی بات ہم اس لئے عرض کر رہا ہوں کہ دیکھو ہم دنیا میں ہیں کسی کے کوئی حالات ہیں کسی کے کوئی حالات ہیں لیکن ایک تحیہ میں آپ ہر انسان اگر کر لے کہ ہر موقع پر ہم نے اللہ کے حکم کو ماننا ہے چاہے وقتی طور پر ہم کو اس حکم کے ماننے میں نقصان نظر آئے پیسے کا نقصان نقصان نظر آئے ہم کو کسی اپنی دنیاوی اور مادی کسی چیز کا نقصان نظر آئے ہم اس نقصان کو برداش کر لیں یہ سوچ کر کہ جو اللہ کا حکم ہے اس کو میں مانوں گا وقتی طور پر فائدہ ہوگا محروم کبھی بھی نہیں ہوگا یاد رکھیے گا وہ انسان محروم کبھی بھی نہیں ہوگا آج کتنے انسان وہ ہیں جو ذرا سے نقصان کو دیکھ کر یہی تو انسان کی دیکھنہ کسوٹی اور ہے کیا کہ ایک طرف دنیا کا فائدہ ہے اور ایک طرف اللہ کا حکم کھڑا ہے اللہ کا حکم اٹل ہے دنیا کا فائدہ اٹل نہیں ہے دنیا کا فائدہ دنیا کا نقصان اور دنیا کا فائدہ آگے بیچے بھی ہوتے ہیں ایک انسان کو اگر اللہ تعالیٰ اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ نہیں میں نے حق چیز کو لینا ہے جو اللہ کا حکم ہے اس کو اپنانا ہے خلاف میں نہیں جاؤں گا وہ چھوڑ دیں اس کو گناہ کے کام کو آپ یقین مانے فائدے میں آخر میں مہی رہے گا اور یہ وعدہ قرآن کریم کا جو انسان ہمارے راستے میں کوشش کرتا ہے ہم اس کے لئے راستے کھول دیتے ہیں بعض اوقات راستے بند نظر آتے ہیں مشکل نظر آتے ہیں لیکن یہ تحییہ کیا ہے انہیں حرام پہ نہیں جانا اس کے اندر کوئی صورت نہیں ہے کوئی بات نہیں مشکل آئے گی آئے گی اللہ تعالیٰ اس مشکل کو بھی آسان کرنے والے اسی لئے فرمایا کہ وَلَدَارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لئے جو تقوی اختیار کرتے ہیں یعنی متقی ہیں حرام سے بچتے ہیں اللہ کے احکامات کی پابندی کرتے ہیں فرائض کو بجا لاتے ہیں دنیا میں لاکھ تخلیف آئیں اس کو جھیلتے ہیں ان کو تقوی ہے ان کے لئے تو آخرت کا گھر بھی ان کے لئے جنت بھی انی کے لئے اور یہ یاد رکھئے کہ جس انسان کو ایمان کامل کے ساتھ وہ قبر میں وہ چلا گیا اور وہ انسان کو اللہ رب العزت نے جنت عطا فرما دی اصل کامیاب ہے وہ انسان اصل ہے کامیاب اولائکہ ہم الفائزون یہ ہیں اصل کامیاب لوگ یہ جو ہم دنیا میں اپنے حساب کتاب جوڑتے رہتے ہیں ہم لوگ بیٹھے ہوئے کہ صاحب اس کو اتنی دولت مل گئی اس کو فلانا بنگلہ مل گیا اس کو فلانی گاڑی مل گئی اس کو فلانی فیکٹری مل گئی تو وہ دنیا میں جیت گیا وہ دنیا میں آگے نکل گیا وہ دنیا میں کامیاب ہو گیا یہ دنیا کی کوئی کامیابی کامیابی نہیں ہے یہ آج کامیابی ہے کل ناکامی ہے کل ہو سکتا ہے وہ نیچے آ جائے یا ہو سکتا ہے کہ دنیا کے مال و اسباب ہوں لیکن دنیا کے مال و اسباب کے پیچھے خوشیوں اور راہتیں نہ ہو میں نے یہ جملہ آپ کو بار بار سنایا مفتی شفیص صاحب رحمت اللہ علیہ کا کہ وہ فرماتے تھے کہ اصل مالداری یہ تھوڑی ہی کہ دولت زیادہ ہوں گی نہ مالدار ہو گیا فرماتے تھے اصل مالداری وہ ہے جس میں انسان کو اللہ تعالیٰ پیسے کے وجہ سے یا ویسے ہی انسان کو قلب سکونی عطا فرما دے وہ انسان مالدار وہ ہے برکت پیسے ہی سکون اور راحت مجسر آ جائے انسان وہ تھوڑے پیسے میں ہو یا زیادہ میں بعض اقت وہ زیادہ میں نہیں ہوتی تھوڑے میں ہوتی یہ ہے اصل کامیابی تو جہاں یہ جو ہمارے دلوں کے اندر خیالات ہیں کہ صاحب جو دولت مند ہو گیا جس کو پیسہ مل گیا جس کے بعد سمبار جمع ہو گئے پیسے کہ چاہ حلال چاہ حرام چاہ کسی کا حق لوٹ کے وہ بڑا کامیاب آدمی ہے صاحب واپ وہ زندہ واپ کیا اس نے زندگی گزاری شاندار قسم کی یہ کیا یہ کون سا مایار ہے زندگی کا یہ تو کوئی مایار نہیں ہے زندگی کا اصل زندگی کا مایار جو قرآن کریم نے فرمایا یہ ہے ایک میں اللہ نے اس کو پہنچا دیا اپنی رضا اس کو عطا فرما دی وہ کامیاب اور جو یہاں سے پیچھے رہ گیا نعوذ باللہ ایمان کامل پر ہی اس کی موت نہ آ سکی آخرت میں کسی مسئبت میں مبتلا ہو گیا خدا نہ خواستہ وہ انسان ناکام ہے اصل فیصلہ کامیابی کا اور ناکامی کا وہ تو آخرت میں جا کرونا اسی کو فرمایا کہ حتی از استی اثر رسلو رسلو وظنو انہم قد قذبو جاہم نصرنا فَنُجِّئَ مَنَّشَا وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ یہاں تک کہ جب رسول مایوس ہو گئے یعنی آیت کا مطلب اور خلاصہ ارس کر دوں وہ یہ ہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام اپنی قوموں کو دھرایا کرتے تھے کہ دیکھو بھئی اللہ کا عذاب آئے گا تم نے اگر اللہ کے حکامات تم نہیں مانا اللہ کے حکامات کی تم نے اگر پیرے بھی نہیں کی تو اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا لیکن نازل کب ہوگا اللہ کا علاہ فرماتے کہ اس چیز کا فیصلہ تو ہم ہی کرتے ہیں کہ کب نازل ہوگا کبھی عذاب جلدی آتا ہے کبھی دیر میں آتا ہے کبھی پکڑ جلدی ہوتی ہے کبھی پکڑ دیر میں ہوتی ہے لیکن رسول اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اپنی طرف سے کسی کے لئے یہ جائز نہیں کہ اپنی طرف سے عذاب کو کوئی وقت مقرر کر لے کہ اب آئے گا عذاب نہ مایوس ہونا چاہیے کہ بالکل بھی نہیں آئے گا بلکہ اس کا فیصل اللہ نے کرنا ہے کہ کب آئے گا تو بعض وقت بعض رسولوں نے یوں کہا کہ عذاب جلدی آئے گا لیکن جلدی نہیں آیا تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ نہیں ہمارے وقت فرض کرنے میں اور اپنی طرف سے جو ہم نے وقت تہہ کر لیا اس فرض کرنے میں ہم سے کوئی کوتا ہی ہو گئی حتی ازتی اثر رسول یہاں تک کہ جب رسول مایوس ہو گئے وظنو اور وہ یگمان کرنے لگے انہم قد قذیبو قذیبو کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جو اپنی طرف سے وقت فرض کیا تھا عذاب کا اس عذاب کا وقت فرض کرنے میں ہم سے کوئی غلطی ہو گئی جاہم نصر یہی ترجمہ کی حضرت حانویر رحمت اللہ علیہ نے اس کا جاہم نصرنا تو پھر ہماری مدد آتی ہے ہماری مدد کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی پکڑ آتی ہے ان لوگوں کے اوپر جو عذاب جن کو دینا ہوتا ہے ان کو عذاب ملتا ہے فَلُجِّعَ مَنْ نَشَا اور جس کو ہمیں بچانا ہوتا ہے اس کو ہم بچا لیتے ہیں وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ اور مجرم قوم سے ہمارا عذاب لٹایا نہیں جاتا ہے مطلب یہ کہ جب عذاب ہوتا ہے مجرم قوموں کے اوپر اور اللہ کا حکم نماننے والی قوموں کے اوپر تو پھر عذاب آکر رہتا ہے یہ در حقیقت یہ جتنے بھی اس سے پہلے بھی قصے گزرے یہ عقل والے لوگوں کے لیے جن کو اللہ نے عقل عطا فرمائے ان کے لیے عبرت ہے مَا قَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَان یہ کوئی گھڑیوی باتیں نہیں ہیں اپنی طرف سے کہ اللہ کے نبی نے گھڑ کر سنا دیا ہو یہ کوئی قصے کہانیاں نہیں ہیں کہ کسی نے اس کو بیان کر دیا وَلَاكِن تَزْدِقَ الَّذِي بَيْنَ يَدْهِ لیکن یہ کتاب جو کہ در حقیقت جس کو اللہ تعالی فرماتے کہ وہ گھڑیوی کتاب نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے نازل کرتا قرآن کریم ہے یہ کتاب تزدیق کرتی ہے ان تمام کتب کی جو پہلے گزر چکی اور اب جو موجود ہے قرآن پاک اس کی اور اس قرآن کے اندر اللہ نے ہر چیز کی تفصیل بیان فرمائی اس کے اندر ہدایت بھی ہے اس کے اندر رحمت بھی ہے ان قوموں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں یہ جو فرمایا کہ اس میں ہر چیز کی تفصیل ہے مطلب یہ ہے کہ قیامت تک جتنے انسان کے لیے واقعات آئیں گے جتنے مسائل درپیش ہوں گے خواہ ان کا تعلق عبادات کے ساتھ ہو خواہ ان کا تعلق معاملات کے ساتھ ہو خواہ ان کا تعلق معاشرت کے ساتھ ہو خواہ ان کا تعلق جو ہے یعنی آپس کے لیندین کے ساتھ ہو ہر چیز کا حکم اللہ رب العزت کا اسے قرآن کریم سے نکلے گا یہ ایسی اللہ تعالی نے کتاب بنائی یقیناً یہ کام انسان کے بس کا نہیں یہ کام تو در حقیقت اللہ کی ذاتِ باری تعالی ہی اس کو فروا سکتی ہے اسے نے کیا وہ فرماتے کہ اس میں ہر کیس کی تفصیل موجود ہے ہدایت بھی ہے رحمت بھی ہے ان قوموں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت تک جتنی بھی چیزیں آنی ہوں گی مسائل آنے ہوں گے حل اس کا قرآن کریم سے نکلے گا ہاں غور فکر چاہیے انسان غور فکر کرے پرانے کریم کے اندر محنت کرے سمجھنے کی کوشش کرے تو اللہ تعالی اسی کے اندر سے حل نکالتے چلے جاتے ہیں پس اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں یہ سورہ یسف ختم ہو گئی انشاءاللہ اگلے مرتبہ میں اگلی سورت انشاءاللہ شروع کریں گے فآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلا علی محمد كما صلیت علی رہم وعلا علی محمد ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین اللہم احسن عاقبتنا في الامر كلها واجرنا من خزی الدنيا وعذاب الاخرہ اللہم اننا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما یا اللہ تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کے مغفرت فرما یا ہم الرحمن قرآن کریم سمجھنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ کلام پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرما اس کی فهم ہمارے اندر پیدا فرما اس پر عمل کی توفیق عطا فرما یا اللہ قرآن کریم پر عمل کی توفیق عطا فرما یا ہم الرحمن حدیث شریف سمجھنے کی توفیق عطا فرما اس کی فہم ہمارے اندر پیدا فرما اس کو سمجھنے کی صلاحیت ہمارے اندر پیدا فرما یا اللہ ان پر عمل کی توفیق عطا فرما یا اللہ یا رحم الرحمن ایمان کامل پر خاتم نصیب فرما یا اللہ دین پر عمل کرنے کو آسان فرما یا ہم الرحمین ہم سب کی کامل مفرد کرما آفیت کامل عطا فرما یا اللہ جو لوگ بیمار ہیں ان سب کو شفای کامل عاجل مستمر عطا فرما یا اللہ جو لوگ مقروض ہیں ان کے قرضوں کو عطا فرما یا اللہ جتنے مقروض لوگ ہیں ان کے قرضوں کو عطا فرما یا ہم الرحمین یا ہم الرحمین جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزگار عطا فرما یا اللہ جو لوگ برسر روزگار ہیں ان کے حلال عمدنی میں اور اضافہ فرما یا ہم الرحمین جو لوگ برسر روزگار ہیں ان کے حلال عمدنی میں اضافہ فرما یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما یہاں سے يا اللہ انتشار کو ختم فرماؤ افتراخ کو ختم فرماؤ مہنگائی يا اللہ بے پناہ بڑھتی جا رہی ہے یا اللہ مہنگائی کا خاتمہ فرما بدامنی کا خاتم فرما پریشانیوں کا خاتمہ فرما یا اللہ یہاں پر اپنا یا اللہ پنان اور حدیث کا نظام نافذ فرما یا اللہ یہاں پر اسلام کے نظام نافذ فرما یا اللہ پاکستان کی سرحدات کی حفاظت فرما جغرافعی اور نظریاتی دونوں سرحدات کی حفاظت فرما یا احمد رحمین ہم سب کو یا اللہ ہم سب کے اندر اتحاد اور اتفاق پیدا فرما ربنا تقبل منا انکا انتا سمیع العلیم وطبع علینا انکا انتا تواب الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم لا الہہ الا اللہ لا الہہ الا اللہ www.mehbubailahi.com جہاں آپ سن سکتے ہیں عارف بللہ حضرت عبدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکات منعالیہ کے خلیفہ اور جامعہ مسجد بیت المقرم کے امام خطیب حضرت عبدس مولانا شاہ محبوب الہی صاحب دامت برکات منعالیہ کے اسلاحی بیانات دین کی جب آدمی بات کرے تو اس طور پر کہے کہ مقصد کسی کو مشتعل کرنا نہ ہو مقصد کسی سے لڑنا اور جھگڑنا نہ ہو مقصد کسی سے بحث کرنا نہ ہو چانہ مسجد بیت المقرم میں ہونے والے دیگر بزرگان دین کے بیانات الحمدللہ رب العالمین میں اشارہ ہے توحید کی طرف عارفِ جن ہر بہت دیکھنے والوں کے لیے یہ سبب دیتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو مانو عارفِ دل میں خواہا ہر بہت دیکھنے والے والے what کو kiے